بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی موسیقی ہر قدم عبادت شمار فرمائی بانیان مجلس بانیان صفح اضاء واجب الہترام صدات العام دیسائی و محنت منظور و مقبول فرمائی رزق مال جان اولاد جبست عطا فرمائی صدات دے جتنے مرحومین دار فانی تو ٹرگین مالک درجات بلند فرمائی پراشوب زمانے ہر شریف بھی عزت محفوظ فرمائی آخری دعائے ہر بندے تے واجبے جتنے دست دعا بلند ہو سکیں جتنی بلند امین آکس گو مالک مشکل وقتے نازک دورِ حادیِ برحق حجتِ دوران امام العصر امام زمن دجلد زہور فرمائی رب صلی اللہ محمد و آل محمد صلوات بر محمد و آل محمد میں صلوات آگی دوسرا سجے کھبے ویک چھوڑے بیٹھیو صلوات سارے ہو اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد بنیانِ مجالستِ مرہومین دے درجات دی بلندی وستے بھی ایک صلوات سارے احباب پڑھ دی اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد نعرِ تکبیر اللہ اکبر نعرِ رسالت یا رسول اللہ نعرِ حیدری یا علی علیہ السلام ختمِ قرآن دا ثواب حلالی تے حرامی دی پہچان جڑا بندہ جاندے جو میرے حتھان دا مالک علی ہتھ بلند کرکی اچھا نعرِ حیدری یا علیہ السلام حسینیت حسینیت بولو یار سارے حسینیت زندہ بعد یزیدیت مردہ بعد دشمن شبیر تے لانت بے شمار جڑا نہ کرے اس تے بھی لانت نراض ہو گئے ہو لانت واجب ہے نا فرض ہے چاچا تے لانت یہ واجب ہے جمیں نماز واجب ہے جمیں روزہ واجب ہے یا میں یہ نہیں سمجھا ہوا بھئی دین ہے جو دو ہی تچیزن دین دو چیزن دا مرکب ایک چیز دنا ہے اصول ایک چیز دنا ہے فرور اصول ہے ایمان دنا اصول ہے اکید دنا تجھے تھوڑا جا سیر حلو تمہیں اکاں اصول ہے جڑ دنا گن کے دس ہوا چاچا اصول اٹ توہید عدل نبوت امامہ تے بولو تے صحیح کہ امامہ تے ہی میں نا فرو اچ نماز روزہ استطاعت ہے تے حج نساب ہے تے زکاة اور چوکے پیسے ان دے غریب سا داد دا پنجویسا بولو فومس ہے نا پھر سیہت ہے تے جہا دے پھر تولے اگلا نمبرے تبرہ بوانے چنیوڑ دی پنجابی تبرے دا مانا بندے لانت میں کہے رویت جو پڑے ہے بھئی لانت دا اتنا درجہ ہے لانت دا اتنا سواب ہے بھئی جدہ اللہ بدلا نو حکم دے دے نا اے بدل کہ جاؤ وانج کے روئے زمین تے بارش برساؤ بدل آسمان تے آوین دے بدلا چون بارش شروع ہو جان دیئے رویت آ دیئے بھئی زمین بارش دا کوئی کترہ اس وقت تک قبول ہی نہیں کر دی جب تک قطرہ پندرہ ہزار وارین دشمن شبیر تے لانت یہ میں تاں وست آکھیں بجڑا نہ کرے اس تے بھی لانت انہیں ایسی صلوات بڑھو چا جنت واجب ہو جائے اللہ ہمارے آعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین صلات و سلام علی سیاد الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا ابل کاسم محمد اسلام اول کاسم سیاد الانبیاء والمرسلین فاتح لوہدے والبدرے واللہنے نعرے اہیدری اما بعد و فقد کال نبیوںنا الاحظم و خطابوہ المتقن بسم اللہ الرحمن الرحیم من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا صلوات دعا ہے کہ ناد دا اللہ توڑا تو رہا قبول فرماوے بنیاندے رزق مالج بادشاہ اضافہ فرماوے جیڑے بیٹھے ہو توڑا روح ہے میں ہیک جملہ فضیلت امیر کهناتا پڑھنا دیکھو ضروری نہیں بھئی مجمع ڈھیر ہوئے بندے چوکھیوں ہیں ہزارہ نیتعداد مومن ہومن تو مجلس ہو سکتے اے میار مجلس نہیں بندے تھوڑے ہومن چاچا مگر مخلص ہومن شفاف ہومن خلوص والے ہومن عقیدے والے ہومن یمین چاکھا بیلی بادشانو منن والے ہومن سوچن والے نا او زیادہ تو چنگے ہومن مجلس میرا بڑا دلے پڑھن تھی لیکن ٹائم اوکھا آگئے نا اے اوکھا ٹائم میں لنگر دہ ٹائم جڑھوں دے نا اوکھوں انہوں دوں سٹی سیکٹری جا کے نا بھئی لنگر ہی تیارے تے زاکری پڑھنا چاندے تے بعد زاکری غریب زاکری پڑھنے ہاں ہاں توجہ ہے جی میں بات شروع کر دے ماں جڑے بندے مجلس سننا نائے بیٹھی ہو قوت خرید رکھ دے ہو پہلی گزارشتہ میں جناب نو ایک کرنی ہے بھئی یاد رکھو مجلس حسین دا مقصد لڑائی نہیں کیوں جی جھگڑا نہیں کسے مذہب دی دیلنہ ذاری واسطے چاچا مجلس حسین نہیں بلکہ مجلس حسین دا مقصد ہوندے بھئی ذاکر ہووے مولوی ہووے وائز ہووے خطیب ہووے مفتی ہووے مجتہد ہووے اندہ حق بندے ممبر پاک تے آکے لوڑ سپی کر دی آواز تے آپنے آواز نالو لوگا نو دساوے لوگا نو سمجھاوے لوگا نو پیغام دےوے جو حق کیا ہے جو حق کیا ہے اور بات دے لکھے پیغام ہی دینے جو حصول کرو تا جی بھئی حق کیے بات دے لکھے جڑے بول بھئیو میرا سلام ہے تے جڑے نو بولے مجملہ تھوڑا ہو اور سونا کر کے آکھاں بھئی ذاکر مولوی خطیب کا حق کے ممبر حسین تے بے کے لوڑ سپی کر دی آواز تے آپنے آواز نالو لوگا نو دساوے لوگا نو سمجھاوے لوگا نو پیغام دےوے جو یزید دا کردار کیا ہے اور حسین دا کیا ہے یہ میں حق بڑھا دے نا چاچا بھئی یزید کون آئی چلو جی سے بندی ہے جہیں سرحلہ چھوڑے زبان نسلہی میں ہور آسان کر دے وہاں زاکر مولوی خطیب دی ڈیوٹی چے بات شام میں لے جو لنگر حسین دا آپ بھی کھان دے بچے آواز تے لے جان دے یہ میں نا پھر ان دا حق بن دے جس دا کھاؤ اس دے گیت گاؤ پھر ان دا حق بن دے اور لنگر حلال کرے حسین دے ممبر تے بے کے حسین بادشاں دا وکیل بن کے لوڈ سپی کر دی آواز تے آپنے آواز نالو لوگنوں دا ساوے سمجھاوے پیغام دے وے جو یزید دی اما دا کردار کیا ہائی حسین دی اما دا کردار کیا ہائی بھے جہاں دا نائی میں سنے جہاں دا نائی دینی نہیں ان دا کردار کیسے ہو سے اور یاد رکھو اگر زاکر مولوی اپنا حق دا نہیں کردہ پھر کو تو اڈا حقی بن دے مومنین دا حق بن دے ازا دارا ماتمین دا بانیاں دا حق بن دے زاکر مولوی ممبر تے آن دا پی ہوئے ان دا موڈن اپکے ہلاو اس نوع کو حسین دا وکیل لنگر حلال کر وان حسین دے ممبر تے بے تے لوڈ سپی کر دی آواز تے آپنی آواز نالوگنوں دا سا جو رضی اللہ کونے لانت اللہ کونے علیہ السلام کونے بانے دی پجابی بولا وقت تو بولے سو میرے نا بھر زاکر مولوی دا حق کون دے لوگنوں دس ہے اللہ راضی کہن دیوتے اللہ دی لانت کہن دیوتے اللہ دا درودو سلام کہن دیوتے اور اگلی گل پہ یاد رکھو مجلس حسین تذکر اہل بیت دنیا دے کسے کونے تے بھی ہووے کسے مقام تے بھی ذکر حسین ہووے اس ذکر واسطے اس مجلس واسطے چار پانچ چیزان دا ہومنا ضروری ہونے تاں چاچا مجلس ہو سکتی اونٹا تو اسے انجنج کیتے نا جلے میں چیزیں گن نہیں ہیں تو ساکھنا شفقت شاہ بلکل ٹھیک پڑے مجلس حسین واسطے ساب تو پہلے امام بارگاہ دا ہومنا ضروری ایمی جی پھر بانی مجلس دا ہومنا ضروری ہے پھر سٹیج سیکٹری ساب دا ہومنا بولو تسائی ضروری ہے پھر زاکر مولوی دا ہومنا ضروری ہے چار چیزیں میں گنیا تسا سیری نہیں ہلایا اجہیں مجلس نہیں ہو سکتی جب تک پنجویں چیز نہ ہوئے مجمع یعنی بندے مومن قدہ نہیں سن دیا بندے سن دے نہیں ہوئے نا چاچا مثال دے توڑتے آج مجلس ہو رہی ہے جی بھوانا امام بارک آجی سے جو مجلس ہو رہی ہے اے سنو کسرِ عباس آگ سک دیو کسرِ وفا آگ سک دیو کسرِ اہلِ بیت آگ سک دیو بانی مجلس سادات اوزام یہ میں نہ چاچا بانی آن سادات اوزام سٹیج سیکٹری صاحب ہیں میرے پچھے بیٹھے ہیں جنہا اعلان کیتے سننے والے تُسا سارے میرے عزت والے حسین دے ازادار حسین دے ماتمی ہون میں ویکھنا چاہنا کہندہ ذین مجلس چاہے تے کیڑا بندہ سجے کھبے دے خیال رکھی بیٹھے آج توں چودہ سو سال پہلے ایک مجلس ہو یہ غدیر دے میدان چاہے مجلس دے مجلس ہو یہ چاچا غدیر دے میدان چاہے امام بارگاہ ہی خم غدیر مجلس دبانی ہی اللہ سٹیج سیکٹری ہی حضرت سلمان فرسی زاکر ہی محمد مصطفی موضوع ہی ولایت علی بن ابی تاریہ توجہ ہے جی ولایت ہر بندے نو پچ دی نہیں نا مصطفی ہوئے تسانوی نبی دے سے بھی ہر بندے نو میرے بھراع لی دی ولایت حضر من نہیں ہونی اسے نو ہونی ہے جیدی یمہ دا دامن صاف ہونے چاچا مجلس گئے ایوہ ویسے آپ نے آپ نو بولن دا آدھی کرو بھائی ذکر اہل بیعتے چاپنی زبان نو حلامن دا چاچا آدھی کرو کوشش کیتی کرو جی ذکر حسین لے جو بولے کرو اسے جا زاکر نو کاخ فیدہ نہیں تو آڈا آپنا فیدہ کیوں شہر ہی مدینہ مسجد ہی نبوی تے چھے میں امام بیٹے پڑھ دین دادی علی دی بھیلائیت تے بندے بیٹے ان دیل سارے تیل دھرندی جا ہائی کوئی نہ ہک مومنہ کھا موالیہ کھا ملنگہ کھا لیٹ ہو گیا غریب وہ سرو جگہ ملی او پچھا گیٹ کول وہ بندہ بمن لگا امام دی نگاہ پہ گئی بادشاہ مسکر آگے فرمایا بو نہیں اٹھ او سوال پوچھو جڑا چھے مہینے سوچیں دا بتے جڑے بندے نہیں بول سکتے میں بات تو اٹھے وستے بیٹھے کر دا مولا پہ فرمایا دے نو سوال پوچھو جڑا چھے مہینے سوچ دا بندہ حیران ہو گیا پریشان ہو گیا سوال دا تعلق ہی میرے ذہن گالے ذہن سوچی میں دلن دے اللہ جان دے وہی اسے گالنوں یا اللہ جان دے یا میں جان دوں یا میں جان دوں یا اللہ جان دے یا اللہ جان دے یا میں جان دوں تُسا سیر حلین دے رہے سے وطمئی ہویا یا دران ہے یا اللہ جان دے یا میں جان دوں یا میں جان دوں یا اللہ جان دے میرے سوال دا میرے سوچن دا امام نو کی میں پتہ لگا میرے حادی مسکرہ کی فرمایا جاہل نہ بن پھر سوچیں دا پین میرے پاس ویک میں نو بندیاں امام نہیں بنایا میں نو اللہ امام میں ووٹاں دا پڑے ہو یا نہیں میں منتخب امام سوال پوچھو دے گا مولا شاک دی کنجے تسا ٹھیک آکھے بچھے ماں ہو گئے میں سوچیں دا پھر دا مولا آج بھی سوچ کے تایاں رہب امام مات اتنا ہی یعنی تو اڑے چہرے دا روب جلال اتنا ہی بولنا ہم سکا تسا میرے بانی کی تھی مولا آج پوچھ دا مولا سوال تے آئی پوچھنا تے اے چان دا با یہ دس ہو جتا ذکر علی ہو رہے ہوئے جتے فضیلت علی پڑی جا رہی ہوئے جتے تذکر علی ہو رہے ہوئے مولا جڑا بندہ ذکر علی فضیلت علی جو بول پوے زبان حلاوے تائید کرے سیر نہ حلاوے بولے زبان حلاوے تائید کرے مولا اسنو فضیلت علی تے بولن دا کو آجر بھی مل دے میں کتاب اچ بڑے فتح بس ہما امام دے چہرے تے مسکرہ ہٹا گئی بادشاہ فرمایا گرنٹی توں دے زمان نہ دے توں دے بندہ میرے دادی علی دا فضیل سن کے فقط اتنا اچھا بولے چا جو اسنی آواز ستر قدم تے پہنچ ونجھے پھر یاد رکھ کبہ لے چا سوال و جواب دے دوران اسنی جگہ تے یا میں بولے ساں یا میرا دادا علی ابن عبی طالب نے بولے ساں کو توجہ فرمائیے تو سن کو نہیں فرمائیے بندہ بول پوے کبھرے جو اور نہ بولے سی یا میں بولے ساں یا میرا دادا بولے سی ویجھ ایک مکرو بیٹھائی مکرو اندر نا ایک مکرو وہ سو گال سننی تھی حضم نہ ہوئی نا مکرو کھڑ ہو گیا وہ جگہ مولا گال دا ٹھیک کی تی نے بندہ بولے تے بولے تتان جے زبان ہو بیتا بندہ ہے ہی گوں گا بولنڈی طاقت نہیں کوئی نجیسے بندے ہون تو آٹھے جو سیر حلاون ہے نا میں توڑا لگاون ہے لڑنا نہیں دین جبر جو کوئی نہیں پوچھانا دا ہاکتا ہے نا بھی لنگر تھے تو آٹھے ساریاں کارا رہے ہو یہ بھکھے بیٹھے سنو دیو ذکرے حسائن مکرو ہے کہ مولا بندہ بولے تتان جے زبان ہو بیتا زبان ہے ہی نہیں اس کان کی حکم ہے فرمایا نہیں بول سکتا ہاں مولا نہیں بول سکتا فرمایا او بندہ بات یہ نہیں کرے میرے دادی علی دا فضل سنے پھر ہک لمحے وست مسکرابوے اس دا ہک لمحے دا مسکرابنا چھے مادی تحجد نماز توہ فضل ہے میں بھوانے پہلی دفعہ ہیں میں ان تو آٹھے محول دا نہیں پتتا میں تو سا کمیں سنو دیو سر ہلا کے سنو دیو یا زبان ہلا کے سنو دیو دیل میرا ہے ویسے میں تو آٹھا خرچہ ہی نووے پیسے ہی نلکن تو آٹھے تے غدیر چو ہو کے تے پھر واپس بھوانے ہیں جی ہاں پہ بندہ حیران ہوگے اس انگل موچ پاچھڑی بھوانے ہوای جالتے تے خرچہ پاسپورٹ ویزا نا بھائی نا خرچہ نہیں کرانا تا سوارات دی دنیج تخیلات دی دنیج غدیر جانے تے پھر واپس آنے غدیر دا میدان پلانے ہاں دا ممبر چاچا خدا دی قسم ہے غدیر صدف برائے کہ ایسا موضوع ہے میں مسکین ہوں ہی دا میں اسا غدیر تے پڑھنی ہے پومنٹ میں پڑھ سکتا ہوں لیکن میرا سفر بڑا زیادہ ہے میں سفر ویدہ ہوں پھر گھڑی ویدہ تے دل دھے ویندے چلو شاہ جانے تے را جانے انشاءاللہ میں ہوتے ہی پہنچانے انشاءاللہ میرے بادشاہ انہوں منظور ہے میں پہنچ جانے غدیر دا میدان ممبر پلانے دا سوالا کہا جی نبی ممبر تے چڑھ گئے بادشاہ علی نے گول بلایا ہاتھ نب کے این ہوایچ بلند کی صاحب جامعہ الاخبار لکھے بھئی اتنا نبی علی دا ہاتھ نب کے بلند کی تا بغلدی سفیدی نظر آمن لگ گئی ہاتھ بلند کر کے نبی فرمایا سوالا کہا جیو درہ غور نالوے کوئی ہاتھ کہن دے انہوں نے گا جیو ہاتھ تے علی بادشاہ دا ہاتھ تے حسنین دے بابے دا ہاتھ تے بطول دے شوہر دا ہاتھ تے اللہ دے خانہ زاد دا ہاتھ تے جبرائیل دے استاد دا نبی فرمایا تو انہوں ایو کوئی تعرفے آؤ میں محمد تنہ تعرف کراما غور نالوے اون دا ہاتھ تے جس آدم نو ہوا ملائی ہوئے 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 پچھا رہ گئے اونا ولایات کون سن دے فرمایا اون دا ہاتھ تے جس آدم نو ہوا ملائی اون دا ہاتھ تے جس نو دی کشتی بچائی اون دا ہاتھ تے جس ابراہیم واسدی اگنو گلزار بنایا ان دا ہاتھ جس اسماعیل نو زبا ہم ان دو بچا لیا ان دا ہاتھ جس یونس نو مچھلی بیچوں اللہ کو لنمی زندگی لیا دیتی فرمائے ان دا ہاتھ جس موسا نال کو تور تے گلنا کی تیا ان دا ہاتھ جس ایسا نو مرد زندہ کرن دا فان سے کھایا فضیلت پچی دی بھئی چاچا فرمائے ہاتھ غور نال وے کھو اے ممبر میرے وستے اے قبر حسین ہے میرے وستے میں سیدہ نسل رسولہ حسین دا دا کے رام میری بڑی تجربہ بڑا ریسارٹ کردہ شاہ جی میں بزرگو تا میں ممبر دے آ کے بات کردہ اسا ہی کہ تقریر تیار کرنی ہوئے نا چاچا ساڑھے دو مہینے لگ دن کتابیں تقریر نہیں مل دی لفظ مل دن گولدستہ بڑا کے ساتھ وڑے سامنے رکھ دے توانا سیر ہی لیند ہے منٹی نہیں لگ دا جملے دی قیمت چاہی دیئے وکھڑی میں جملے تے محنت کتنی کیتی ہے کہندہ ہتھے علی بادشاد آتے فرمایا ذرا ہون گوھر کرو ایک ہون ویکھو اے جی سا ہاتھ دے ویچ ہتھے اے کہندہ ہتھے ہائے 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 نہیں سمجھائی گالدی نہیں سمجھائی نا فرمایا جیسا ہاتھ دے ویچ ہاتھ ایک ہیں دا ہاتھ ہاتھ اللہ دے نبی دا ہاتھ صاحب کتاب دا ہاتھ صاحب کلمہ دا ہاتھ صاحب موجزہ دا ہاتھ صاحب شریعت دا انہاں فرمایا ہوندہ ہاتھ جیندی وجیت اللہ کائنات بنائی ہاتھ نظر آ رہے ہیں انہوں نے کہیں میرے پاسے کوچھ گلہ تعلق رکھ دیا سنن نال کوچھ گلہ تعلق رکھ دیا جیسے گلے سنن سنن نال اے ہاتھ نبی دا اے ہاتھ حلی دا چاچا پوری توجہو اے ہاتھ نبی دا اے ہاتھ حلی دا پہلے ہاتھ جدان جدان اے ہاتھ علی دا اے علی دا ہون نبی کے نا کم کیتا آپ اپنے ہاتھ اتھو چاکے نا اتھے چاکے سارے بندے متوجہ ہو سو میں ریزالٹ دے رہے ہیں اپنے ہاتھ اتھو چاکے نا اتھے رکھیا اتھے چاچا بزرگ زاکر چار سترہ پڑھ دے ہوں دے ہیں میرا دل بھی یاد ہے بیٹھ تے وہ چار سترہ میں بھی اتھو تو آئیاں بیٹھی ہیں یہ آنکھو دا سترہ سنانا چاکے نا اے ہاتھ نبی دا اے ہاتھ حلی دا ہاتھ دے ویچ ہاتھ بزرگ پڑھ دے رہا دیا ہیں قدر دے ہاتھ ویچ قضا دا ہاتھ بولے 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 جڑے بندہ ولایت علی تے بول سکتے اوپر دے رہا دیا ہیں قدر دے ہاتھ ویچ قضا دا ہاتھ شرم دے ہاتھ ویچ حیاء دا ہاتھ اے دوں میں ہاتھ کےڑے سونے لگ دین نبی دے ہاتھ ویچ خدا دا ہاتھ ماں تو جاہے دری جوانا دے پھر پڑھ چا چا ہاتھ پڑھا تو اڈا کے پروگرامے بھائی پڑا چا ہاتھ قدر دے ہاتھ ویچ قضا دا ہاتھ شرم دے ہاتھ ویچ حیاء دا ہاتھ دوں میں ہاتھ کےڑے سونے لگ دین نبی دے ہاتھ ویچ خدا دا ہاتھ دوں میں ہاتھ بلند کر کے نبی دو اعلان کی تھے یہ اعلان چا چا میں سنا ہونے تھے میں جا رہے ہیں دو اعلان ایک وڈا اعلان ایک چھوٹا اعلان ہاتھ تھے چا ہاتھ تھے ہاتھ ہوا ہے چن نبی فرمایا سوالا کہا جیو غدیر دے میدان ایک لازمی اعلان اج کرنے مگر اس تو پہلے ایک اور اعلان کرنا چاہنا میں محمد غدیر اج کھلو کے پلانے اندھے ممبر تے کھلو کے علی دا ہاتھ نہ اعلان پہ کرنا تے اعلان تو پہلے اعلان کر کے تو اڑے کھلو پوچھ دا پہاں میں نوے جسا او تسا سوالاکھ بندے چون کوئی بندہ انہ ہوئے ہائے 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 سیر نہیں ہلہ ہی دا زبان ہلہ ہی دی یہ فضیلاتی نبی فرمایا کوئی بندہ اچھا انہ سمجھیں دیو اب ہاتھ اینج کی تا نہیں انہ جس غریب نوے چاچا نظر کو جناندہ پہ ہوئے فرمایا کوئی بندہ انہ ہوئے انہا کہا جی کوئی نہیں کوئی بندہ ڈورہ ہوئے انہا کہا کوئی نہیں کوئی بندہ گنگا ہوئے کوئی نہیں فرمایا نہیں اعلان ریپیٹ کر دیں دوبارہ کر دیں کیوں کل قیامتہ لیتے ہڑ نہیں اکھنا میں انہا ہوں منو نظر کو جنانی آیا میں ڈورہ ہمتے میں سننا ہم سنگے میں گنگا ہمتے بولنا ہم سنگے ہون باکتے بھائی جانا میرے پاس لکھے آئے فرمایا ہون باکتے ہون ٹائمیں میں محمد اعلان کر کے پیادا اگر سوہ لاکھ بندے جو کوئی بندہ انہے تو میں محمد اکھا لے دینا کوئی دورے تکان لے دینا کوئی گنگے زبان لے دینا انہا اگر یہ سارے فٹیں بلکل میڈیکلی فٹیں انہیں مکروہ ہوں میں تپے ہوں میں انہوں کجی نہیں انہیں کوئی نہیں دورہ ہی کوئی نہیں گنگہ ہی کوئی نہیں بھرمایا جے کوئی نہیں نا وقت ریکھو اسے سنو اسے اے جہند ہاتھ میں محمد نبی کھڑا نا میں محمد پیانا من کون تو مولا ہو فہا ذا علی مولا جیس جیس بندے دا میں مولا ہاں میرے بعد ہر اس بندے دا اے علی مولا حیال اچھا یار بندے دھیر سارے بیٹھے ہوتے میرے ایک بات ذہن چاہ کہ یہ میں کر دیں ایک بات جتنا تو ساں بندے بیٹھے ہو کوئی ایسا بندہ ہے تو اٹھے کھلو کہ اللہ ڈٹھ ہے بولو ڈٹھ ہے نہیں ڈٹھا نا اللہ ہوندہ یو جو نظر نا وے ڈٹھا نہیں ایمان ہے نا اشہد اللہ 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 شریک پڑھ دیو نا سارے ہار مسلک دا بندہ پڑھ دے شیعہ بھی پڑھ دے سننے بھی پڑھ دے دیوبندی پڑھ دے بریل بھی وہا بھی پڑھ دے بھئی محمد مصطفیٰ جیسے نبی آکھ اللہ ہی تو نبی دے آکھ دے منے نا اچھا تو آٹا کیسے بندے جنت رٹھی ہوئے کالے تو بڑے ودے ہو کیوں جی نماز کس وست پڑھ دے جنت وست روز آکی س وست جنت حاج کی س وست جنت وست نا جس مسلک بندے تو پوچھو جنت پہلے ایسا جان بھئی ایسا شیعہ جن پہلے ایسا جان سنی پہلے ایسا جن ڈٹھی نہیں ایس مندے آئیں کیوں محمد مصطفیٰ جیسے نبی یا کہ جنت ہے تو اچھا کسے مندے حور آئیس این سی آر جنت ستر ستر حور ملنی ہے این ڈٹھی ہیں نہیں ایمان ہے کیوں محمد مصطفیٰ جیسے نبی یا کسے مندے فرشتہ رٹھ ہوئے سرح لیند یا زبان نہیں حل شیعہ اللہ جلدی نہ بیکھو دعائی کر سکتا نہ سید ہوگی اور کہ شیعہ اللہ تعالی تو اٹھ زندگی کرے شیعہ جلدی نہ بیکھو میں ایک جگہ تک صدف مجلس پڑھے مجلس توں کو ادھ ایک گھنٹہ پہلے بیٹھے کے جو بیٹھے آسے چار پانچ لڑکے اور ہی میرے کول بیٹھے بندہ آگیا بابا جا سلام جی علیہ سلام چھوڑ رہو تو آٹھے جو کسے بندے فرشتہ رٹھے سارے خاموش ہو گئے یہ رٹھا کسے نہیں 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 دس ہو لڑکا بیٹھا اسے کہ چاچہ اصہ نہیں رٹھا ساڑھے پیو رٹھے لیکن یاد رہ کہ جہت ساڑھے پیو فرشتہ رٹھے وات اصہ پیو نہیں رٹھا بھئی دعا کر رٹھا نہیں ملیک کا ہیں امان محمد مصطفیٰ جیسے نبی آکھے ہورا نہیں دیٹھی توجہ امان محمد مصطفیٰ جیسے نبی آکھے جنت نہیں دیٹھی امان محمد مصطفیٰ جیسے نبی آکھے بندج غیرت موگ گئی بندج شرم ہو گیا بندج حیام ہو گیا جیڑیاں گلن نبی غیب جسین تو ہاں تجھا بائی ہے ذریعہ جڑیاں غیب ان منی ودے تو صدی گل کرتنو علی پچدا نہیں ہاں والا کے نمار کتھی علی پڑھنے تھے کتھیں نہیں پڑھنا تو تے میں کونے پڑھنا نہ پڑھنا اللہ دے سیندے محمد مصطفیٰ جیسے نبی دے سیندے ایک ذاکر قریب چاپڑھا بھئی میرا ٹکر دنجا فچواندے میری روزی روٹی میرا بادشاہ علی دیندے ایک بندہ کفڑی گئے اوہ بھائی اوہ رازِ کلے تو انہیں علی دیندے اوہ سے کہا تم اللہ تو مانگ اوہ سے کہا تم اللہ تو مانگ میں علی تو مانگ سا اوہ سے کہا کافر ہو ویسے اوہ سے کہا ہوں دا تو ہوں ماں پہ مجلز ذاکر گری پڑھ کے چل گئے پیچھے میں پڑھ نہیں میں موضوع بھی یوں رکھ لے میں آگا بھائی کھڑا ہو کمیں آکھیں اوہ سے کہا جی رازِ کر لے میں آگا تے کونہ دے اللہ نہیں اسہیں پہ آ دے اللہ میں آگا تُو میری گلد جواب دے بھائی علی جنت دے سکتے اوہ سے کہا جی دے سکتے جہنم دے سکتے اوہ سے کہا دے سکتے میں کہہ کیوں اوہ سے کہا نبی دی حدیث یا علی انتہ کسیم منعر وال جنت جنتوی علی دینی جہنمی علی دینی میں آکا بندے دے پتر بڑھا یا کر جیڑا لی جنت دے سکتے تینوں میں انہوں پھلکا نہیں دے سکتے کوئی تا بندہ بیٹھے ہو سی بھی لائیات علی تے بولا لالا یار اے دری بھائی جنت مہیں گی یا روٹی مہیں گی جیڑا جنت دے سکتے روٹی بھی دے سکتے تو بلا کے نمار تینوں علی حضم نہیں ہو رہے آخری بات جملہ مصحب دے پڑھنا زندگی باقی کیڑی ڈیٹھے چوی سفر انشاءاللہ زندگی دے چوی سفر میں حاضر ضرور لب ایسا جی جی اے چاچا گھڑی میری اپنی ہے یہ میں منگی کسے تنے یہ میں خرید دی دا ہزار اس دے قیمت مثال دے رہے ہیں جملہ مصحب دے گھڑی داس ہزار قیمتیں میں بازار جو خریدی تھی میں بازار جو خرید کے نکلے آندہ کوئی کو بندہ میں انہوں ملے بابا جی کیا آلے میں ایک خریہ تھی بچے ٹھیک ہیں ٹھیک ہیں بزرگ ٹھیک ہیں وہ سکتے گھڑی بڑی ماری نے کتوں لئی میں ایک بازار جو کیڑا بوانے اللہ بازار کتنے ہزار ہزار دی وہ سکتے گھڑی بڑی چنگی ہے بھی ہزار لے لو گھڑی میں انہوں دے چھڑ دی دا ہزار پرافٹی دے رہے ہیں میں ایک پرافٹ نہیں لیندہ وہ سکتے گھڑی میں انہوں ہی پسند آئی کھڑی لینی تا میں دوسرا تری ہزار لے لو گھڑی دے چھڑو میں ایک نہیں دے وہ سکتے چالی لے لو پنجاہ لے لو وہ سکتے گھڑی دے میں ایک بھائی توں میں دا لکھی دے نا نہیں دے ایک غریب جب ملنگ آگیا یا علی مدد میں ایک مولا علی مدد پیر جی کی آلے میں ایک غریہ تھے بچے ٹھیکن ٹھیکن بزرگ بلکل غریہ تھے وہ سکتے پیر جی گھڑی بڑی ماری نے ملنگ آگیا میں کہ کیوں وہ سکتے بڑی سونی ہے جی کیا بات ہے کتنے ہیں دیئے میں ایک تو کتنے نو چھوڑ تنو پسند دے تنو پسند دے اساں کہا جی پسند دے میں کہا تنو چھاٹ پیسے نو لے جا فری لے جا او گھڑی لے کے جا رہے تھے جس بندے میں نو لاکھا کھی آئی نا او کاؤڑیا کھلا غصے اساں کہا بھئی چنگا سے آنے ہیں بھئی چنگا سے آنے ہیں تنو لاکھ دی نو دیتی فری چا دیتی میں کہا بندے دے پتر بھن ہیا کر گھڑی یہ میری اپنی میری مردی میں لاکھ تو نہ دیما میری مردی میں فری چا دے میں تنو حیانی آن دا جنتِ علی دے پتران دی ہائے 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 جنت بادشاہ علی دے پتران دی او اس دی مردی کسے نو نماز تو نہ دے وے کسے نو ہک نعرے تو چا دے وے کبڑین دے وے دے ہو نراض نہیں ہونا بات آخری میں چھوڑیں دے پہ ہم خدا گوائے لیکن تو اٹھے پیار واجی دے چاہ گئے تو میں ایک بات اور کرنا ساڑھے علاقے دے نا چا چا اے سائیوال ساڑھے پیندنہ آئے چاننا سادات فقیر دی نگریے باوے طالب اس ہے نشا چا چا میرا دادہ آئی چاننا یا اللہ اتھے نا ایک ملانگ رہا دے چاڑھے بجپن آئی پھر ملانگ دی کا اپنے روڈین ہو دی ہے نا انہا دا نظام تے بھنگی ملانگ نہیں نمازی ملانگ گئی روزے دار ملانگ گئی دمی اٹھے دائی تا حجد پڑی پھر نماز بھریدہ پڑی تے ٹور پیا جیڑا بندہ ملے آنا ملانگ دے یا لی مدد عقیدہ ویکھنے اگر بندہ نہیں ملے آنا جس مکان دی چھتے سرکار وفا دا اللہ منظر آئے نا وہ اللہ منو پہا دا یا لی مدد اللہ منو پہلے سلام کردہ عباد شاہ وانا پھر اللہ منو پہا دا یا لی مدد ایک دن گریب دمی دمی نکلی آتے ایک فیٹ فار مولوی سام مل گئے فیٹ فار سمجھیں دے ہو سجیوں کھبیوں فیٹ مولوی فیٹ ملانگ دا تا ویردہ ہی نا اسے کہا یا لی مدد ملہ کبڑی گئے اوزبان نا پھلے اتھو ملانگ دی یا میں اینی سمجھا ہوا تھا اس تو آسان میرے کو سمجھا ہوا تھا طریقہ ہی کوئی نہیں میں این صدف سمجھا ہوا بھائی باڑی آلے پاسے مولوی صاحب فیٹتا ہے این عقید آلے پاسے ملانگ فیٹتا ہے اسے کہا یا لی مدد ملہ نا کابیٹ چڑھ گئی اس اس گریب ملانگ دی ولیٹ نہیں شروع کر دی ملانگا کہا یار کو میرا قصور دس کو غلطی دس میں کوڑا کم آ رہے کوئی چوری کیتی اسے کہا نہیں میں روزانہ ترہ راڑ کی مولوی آکھا اسے کہا کیوں میں کیتا کیا اسے کہا بھئی دین آدھے سلام دیو شریعت آدھئے سلام اچ پہل کرو تو سلام نہیں دیندہ تیالی مدد آدھے ایہ گالم ہے تیرے کوئی پوچھ مولوی پہ آدھے ایہ گالم پوچھنے تو سلام نہیں دیندہ یاری مدد کیوں آدھے ملانگا کہا میرا بازو چھوڑتے میں تنس ساریاں گلاندہ ساما اسے بان چھوڑے اسے کہا ہون پوچھ اسے کہا میں پوچھے تو سلام کیوں نہیں دیندہ یاری مدد کیوں آدھے چاچا ملانگا سجھ ہتھاواج بلاند کیتا اسے کہا تھاپ مارا نا تیرے بتری داند چائی کے بہر ونجب اسے کہا چبل بچا یاری مدد آکے میں بندے دبوتھا پڑھنا اسلام دے قابل اے سیدہ ماتو چاہے اے سیدہ اسے کہا ملانگا کیا مینو دا سانا مینو بھئی سلام دا مانا کی یہاں تو سلام چاہیے باتے ہیں اس دا مانا کی مفہوم اسے کہا دا مطلب بندہ آگے اسلام علیکم اس دا مطلب بھئی تیرے ہوتے سلام تیو بھئے اسے کہا ملانگا کیا جواب کیے بند اسے کہ جواب بیچا کھڑا پہ انہیں علیکم سلام اسے کہے دا کے مطلب اسے کہے دا مطلب تیرے ہوتے سلام تیو اسے کہ بندے دا بچہ بانا ہی آکار سلام تی علی علیکم بنی دشمن علی کھڑی سلام تی میں سیدہ نسل رسول اسے اندہ چھوٹا جی ازاک کے رہے میری منتی اے میں ہاتھ پہ دی کھڑا تو اٹھے سامنے مطلب کہیں دی آکھے لگ کے علی چھوڑیں نہ چھوڑیں کیوں کہیں دا لگا کچھ نہیں علی دا بچے جنہ جنہ ہائی کیتی اللہ قبول کرے جنہ نہیں کیتی میں جملہ تھوڑا آسان کرا مجلے سے سننے یہ بیٹھے شیعہ یہ بیٹھے میرا اللہ دینا سوال منواللہ دینا تیرسو یار اے کربلا جیڑا تیرہ ضربت لے کٹھا اے کون نہیں اے کسی صحابی دا پترائی علی انوالی اللہ پڑھ دیں علی دا پترائی چلو جنہ ہائی نہیں کیتی میں حسین دینا تیرسو اے چھتری شارہ چوچا در کون منگ دی کسی صحابی دی چلو جنہ بندہ اجہ ہائی نہیں کر سکھا کر اے کربلا تو لے شام تائیں شمر بلوں تماش کون جلے علی دی پتری ہے نا چاچہ دوکھ تا میں اسے گل دے قرآن دی سمیں میں روم نہ ہوئے نا میرا دل بیٹھا کر دو میں روم انہ دے غام میں جنہ میں وکھر بے اسے جملے تے میری تہانج ریپ ہون دی یہ جہندہ ہاتھ نا کے نبی آکھ میرے باد میری باگ دوار سلی کیے رواجے یار تو آڑے لاکے دا کھلوتے بندے ہو بیٹھے بندے ہو میں حسین دے نا تے سو کی رواجے تو آڑے بھانے دا غریب تو غریب بن دا مرے اعلان نہیں ہون دا بولو اعلان ہون دا کمیں اعلان ہون دا بھائی فلان فلان دا بیٹا اگر عورت فلان فلان دی بیٹی رضا اللہ این الوفات باگن اتنے بجے جنازے مسلمان جنازے شامل ہو کے سواب نا اچہ بولو بھائی سواب امید صدق اے میری گل غور سون لے بھوانے دے بندے وات تجربہ کرے چاچہ جل اعلان ختم ہو دے سب تو پہلے اس مئید قریبی رشتہ دار دے کھونی پھر محلے دے بندے پھر پینڈ دے بندے پھر علاقے دے بندے کوئی اس انہوں غسل دے کوئی اس انہوں کفن پہ وین دے وات دوستہ جنازہ پڑے وین دے ایمی گالے بولو میں نو سین زہر دیا تروٹیوں پس لیاندی قسم میں غلط پڑا حسین دیمہ میری شفاعت نہ کرے تو اڈا سین تنایا تو اڈا مقدر کہنا جنازہ جنازہ غریب جندا نا حسین جنازہ محرم کٹھے چودہ محرم تائیں لاش بغیر کفن دے دھوک دے پیلے توں ایڈا میرے یار دو آئے بھی چار دن حسین دی لاش دھوپتے پی رہی محول چنگا بنا لے تسا الحمدللہ میں ویدہ کھڑا ہر آخ پر مم میں چاہ چاہ ہر آخ جہاں جے تے میں نے ایک معصوم دا فرمان یاد آگے معصوم فرمان جی دا گریہ بلند ہو نا جی ڈی دعا منگو ہمیں گلے کبول ہو دی محول چنگا بن گئے تے میں سیدہ میرا دل کھڑا دے یار میں ایک دعا منگ منگ یہ دعا سارے مند ایک واری جھولی چاہو بھئی واجب ہر شیئے تے جھولی چاہوے ماما بھیڑا تو سمی جھولی بلاند کر نہیں میں دعا مگنی دوڑے واسطے میرا اللہ تن حسین دے اکبر دا واسطہ تن حسین دے قاسم دا واسطہ انشاءاللہ کسے بین دا سیر اعلی برا نام مرے امین آکھو امین آکھو میں دعا توڑے کڑمنگ انشاءاللہ کسے بین دا جوان برا چاہ چاہ نام رے تجربہ کر اکے پچھے برا یاد نوی آوے جدا عید آوے نا بیکھے کرو بین وکھری باندی برا دا واسطہ زمان یاد کر دی اپنے آپ انوا دی اتھ میرا برا باندھ اتھ میرا برا سمدھ اتھ میرا برا منو عید دی توڑ لوہ دا دل یار حلی دی دی دا مرحبا مرحبا آفرین بھائی آفرین بھائی بھلا ہوئے بھلا ہوئے جنہ آئے کی تھی بسم اللہ کرا میں سجیندہ کھڑوتا ہوں میں ممبرتے آئے ہیں نا میں سجیندہ کھڑوتا ہوں بھائی میں نبغانی دے محول دا نہیں پتا میں کیپ پڑا میں ممبرتے جا جا آئے ہیں تو سجیندہ رہے ہیں کیپ پڑا توڑا زین بھنگے تو میرا دل آدھے میں کنجوسی نہ کرا عید بالکل نیڑے ایمی نا موقع آج ویسے ہے تریوی زیکار آج امام رضا دی شہادت میں ہیک جمل ای نا پڑھنا چاندہ کیوں اے حق کی آخری بندے دا ورنہ میں پڑھنا تو میں تنوج دس ونج جو رضا نوزار ہیک وار نہیں اللہ جان کتنی وار مل لی کدی پھر زنگی ہوئے تو میں رضا بادشا آج صد میرا دل پہ محول چنگ بن گے تی عید نیڑے تی جنہ بہنہ دے برا سفر چنہ ہو چاچا آج لا انتظار چنہ فون کر دی برا وانو ضرورہ میں تی بغیر میری عید نہیں ہائے مسلم دیا دیا اللہ مان اللہ مان یہ تک کربلا بنا دی بلا ہوئے بلا ہوئے بلا ہوئے آج مسلم دیا دیا با بھائی 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 جی چاچا میں بسم اللہ کرا چاچا مضمون بڑا لمبے بڑا لمبے میں محرم اج پڑ داؤنا یا نوز اج پڑ داؤنا آج میرا دل آگ گے جو میں اجمل پڑا مطعی نجو کہیں دے پاس سنال غاز دی بین آئی بیٹھ میں منت کر دا ہار زاد دی کربلا ونج نوز لحاج لہور ضرور گیا تھوڑا حوصلہ تھوڑا حوصلہ میں جمل اترہ چار جا پڑھ میں تنہوں دس سنے آج میرا دل پہ کر دا میں تیرے دل تے لکھ ونج جو رکیہ غریب کتنی آئی تُو سا آج تک صرف جوڑی سنیے چاچا انجھے گالے تُو سا آج تک ہر زاکر عالم تُو صرف جوڑی سنیے میں سیدہ میری پوری تحقیق اس بی بی دے چھے پتر دو دین چھے پتر میں نو قرآن دیکھ سمی چاچا آٹھ اولاد بن دین لیا قرآن میں سارتے چاہنا آٹھ دین آٹھ دین تک مائی میں پھر آمان میں یاد کرے میں تُو مسلم جی دی شہادت سنے سا شہادت مسلم جی دی آپ پہ نہیں دنیا تو شہید ہوئی یہ مضمون بکھر ہے پھر سنو سا چھے پتر بیری سین دے دو کربلا اکھے دا محرم آلے دے دو دریاد ماند جن دم ان ذکر کرن تے دو پتر میری سین دے شام میں غریب دی رات ما تو نکھ دے گوانے آلے اور ڈھوٹھین دے ڈھوٹھین دے لاہور تائیہ یہ وطوی پتر نہیں میرے سکے آئے کریں آئے اگلی سطر ہو رکھا جی ہائے کر سکے دا صدف شام میں غریب تو لے کے موت دی ہچکی تک جیسے بندے مسلط روم میں سید ہو کے وعدہ پہ کر دا تیرا ذین حاضر ہو یا تم عید آلے دین مجلس ہو جمولہ میرا سنے گو شام غریب تو لے کے موت دی ہچکی تک سوکھا کریں جمولہ پتر دی نکھ ڈن تو لے کے زندگی دی آخری ساتھ آئیں غازی دی بھیڑ ستی نہیں امیر بنے بیٹھے یار بھانے علی میں آکے زندگی دی آخری ساتھ ستی نہیں پھر گھار دا چاچہ دروازہ باندھ کرن دی مت میرے پوتر آمین دروازہ باندھ ہوئے بے شاک اٹھی جاوے بندہ میری مجلی سے جو رشی ہے مجلی مجلی تیز ہوا دروازہ ہلے دروازہ ہلے میں کتاب پھر بھجی پھر ست مجلی 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 مگ گئی چاچا اس تو اگر اسے حسین دی امہ جر اتا کر اس ہوں شروع پہ کر دائیں تھاؤں پتران دے بابا کس گیا لاکر گر بندے بیٹھے یار میں کیا چاچا پتران دے بابا کس گیا مسلمان پتران دے سامنے پیون گھسل دیتا پتران دے مسلمان پیون کفن چاچا دے نہیں اشارہ کر دے نہیں رویت بڑا چاچا پتران دے بیت مسلم دے پیر جبا کدیو گلی کدیو بازار چھوٹے چھوٹے ہاتھ بان کدن ہیان آندہ کلمہ ساڑا پڑ دیو اللہ مان اللہ مان اللہ مان اللہ مان بلا ہوئی بلا ہوئی دیا بطول دیا را دیو انجلے آئے بیٹھے کر دیو باد ہو اور قریب لے مان چاچا باب دی شہادت تو باد رو لگی جوڑی زندان جو قید ہوئے انجلے کہا لے چاچا مشکور دروغ رویت کر دے مشکور آدھے عید دی رات آئی آدھے میں ترائے سو ساٹھ قیدی نو کھانا جتا میں نو مسلم دی جوڑی بول گئی آدھے میں گھر گیا منکہ لیٹا آرام کرا آدھے حالے میں لیٹ دو 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 میرے گھر دے سین جوین آئے آئے غریبی آدھے 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 مرد دی نائی آدھے میری ٹیک بی بی جن دے ہاتھ پاس گئی رو رو کے وضی آدھے ہر کہ دی نو کھانا جتا میری جوڑی بھول گئی آدھے میں پوچھے بی بی تار بکرا کون نے کلمہ پڑھ دے اسے محمد دی دی آن کھانا چاہیس چاچا پانی چاہیس ختم وین پہ کر دا کھانا چاہیس پانی چاہیس اس زندان دا دار کھول جس جوڑا بھیرا کہ دی چاہیس میرے پاس انج مشکور کھانا رکھے وڈے سید دے کھانا کھا انج نے مانی نگائی بھی کہ دے حیاء کر جن پردیس چھوٹے بھیرا مر ونج وڈے انہوں کھانے یاد دن آدھے اس زندان دا دار کھولا جس چھوٹا کہ دائی آدھے میڈٹھے نا میری اماما بھینا جملہ تو آدھے اس دائی آدھے مشکور آدھے میڈٹھے چھوٹا شہزاد مٹی تے لیٹو ان چھوٹے چھوٹے ہاتھ رکھ سارے تلیس اکھا بانگ دن آدھے میں ہاتھ لائے نا بخار تیز آدھے شہزاد مصوم اللہ بھل دین آواز نائی نکل دی مشکور آدھے میں دوڑا سننا تو سای آدھا کے پہ آکھا جملہ مشکور آدھے جلے مہکان لائے نا ہکو جملہ آدھے اما 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 جنو زہد سنع او تمہ چے مرز آفرین آفرین آفر آگیا بیندھے لڑے آگیا ختم ہوگی میری مجلس بلکل بیندھے قریبہ چاچا مشکور بڑے شہزاد دیکھے نا ہاتھ بڑے شہزاد تیرے بھران بخار تیز میں اجازت دی میں بزار ہوئے نا حکیم لیا نا تیرے بھراد علاج کرے نا سیدہ دے نہیں حکیم اکول میرے بھراد علاج مدد ہوگئی مات نکھڑے بینہ تو بچھڑے جب فردیں میں سید تیری جن دزام میں گھر لگا ون زوجہ نن اللہ دی نن اللہ تیری زوجہ زندان جب میرے بھراد سار جھول جب پا پتر کر کے سڑے تیر دی ویر کر کے سڑے میرے بھراد تب تروٹ ویسی گھار گیا صدف مشکور زوجہ نن اللہ آنکھو نہ بھلا ہوئی چاچا ہویا کہ قرآن دی قسم زندان کوفج مشکور دیا دو دیا دیوار نال لگ کھل ہو گئی مشکور دی زوجہ باندھی باندھی مٹی تے بیٹھی ان چھوٹے سید دسار جھولج پایا بکھے میرے پاس جس گھار تاہی مات تاہی جھک دی جھک دی پیشانی تے جھوک گئی تے پیشانی تے وہ سا دے کے بیٹھی آدھی یہ بچڑا لال ما ملن آئی بوانے آلیوں یہ تو آڈی توجہ نئی امیر بن بیٹھی ہو جی میں مشکور دیا دیا کھڑی آئین گل بہم پا کیا جن جا آگ بہن آئی دی منگ نائی آنی واہ بھائی واہ بہتہ کربلا بن گئی بلے بلہ ہوئے بلہ ہوئے ہاؤسلہ ہاؤسلہ ہاؤسلے نال ہاؤسلے نال ہاؤسلے نال حقل مار کیا جن جا آگ بہن آئی دی منگ مدت بعد مات بہن دنا سنی از ما سمی گل بہم پا گیا دی اما آئی آئی جا دا سا ڈا باب مر اما سا یتیم ہوگی چاچا میں سارا مضمون چھوٹی تا مشکور رہا کی تا تقدیر دشمن دے گھر سارے ازاد آرجان دی آر زی جا ساد دی کنی دائی اتلے مکان دے کھانا وی سونا کھوائی اس دو بستر انجھ گل مدت با دو برا ایک بے دی گل بہم پاک سام گئن آد رہ آد تیم آئی آر گھار چاہے عورت کھانا دی تی آد نہیں کھان دا حال مسلم دی جوڑی نہیں پی ایٹ ڈکھے جوان نو وی کی تی رون مر رو تی بھام بچوں میں لو کہیں دہ نار رو من دی آواز ہار سو کرنا تی آئی عورت نو آد میں اتلے مکان تو آواز بیان دی کوئی بچے جڑے رون جن میں چابی دی چاچا عورت چابی نہیں دی تی حرام زادے پتھر دھ بٹا چاہے تالت روڑے بھوانے آلے درواز کھولے شالت دریا نو ڈراؤ کوئی نا آد رات اٹ مائ اندر بلکل دھار آئی حرامی سند آز نال ہاتھ بدا مر آئی میں کتاب پڑے کتے دی چھوٹے بھرا دیا زلف جاہے چھوٹے چھوٹے ہاتھ بان کیا جن سجا نظر غازی دے بھنے جے ماں تم نہیں آندا ماں تم نہیں آندا سلا بھی بھلا ہوئی مسائب میں ہون پڑ نہیں مسائب میں چاچہ تمہید پڑ دکھلا مسائب میں ہون پڑ سا اے میری امامہ تے بہنہ بیٹھی یا نگر کسے دی چار سار یا چھین سال دا بچے میں سیدہ کسے دا بھرا کسے دا پتر منعت پہ کرنا جھولی جو جاؤ منٹی تے لٹھ رہا مطر گئی آئی بیٹھی ہوئے دو آں بھرا منو ان یہ چائے بیکھے میرے پاس یہ مات مکر نہیں یار دو آں بھرا منو چاچہ زلف آج جناب کے انہیں چائے ایک پاوڑی لٹھ دو جی پاوڑی لٹھ بھوان آل یار تری جی پاوڑی تی آئے حرام پیار دی ہات چھوڑے دو ای بھرا مون دے بھار دمی تجن چھوٹے دی آواز پیان یا میر کوئی پٹی ای تدے میڈی پیشانی بھٹ گئی اللہ مان اللہ مان کھلے ہوتے ہو یا بیٹھے ہو یا رہت مارو سینے دے بسم اللہ کریں عید نیڑے نا عید نیڑے نا بھلا ہوئی بھلا ہوئی بسم اللہ کریں ہزار بسم اللہ کریں میں تھاک نہیں گیا میں آپ رک گیا قرآن دی قسم میں چاچہ میں آپ رک گیا اگلی ستر محرم پہ پڑ دی اس چھیں محرم آئی میں یتیم یتیمی کھڑ پڑ دام میں در کے پیان کموں پہ چالی تو پنجا ہزار مومن دی تعداد جیرے میں جملہ کے جو حرام زادی ہاتھ چھوڑے بھلا ریویت پر دن پہ حرام ہاتھ نہیں چھوڑے اس کتے دے پتر مسلم دے چھوٹے پتر ننجان کے دیوار نال مار دیوار نال مار کیا دائی ہون ساڈ ماں میں غالی سیاد دائی مام جل دیا بھنے جے کلے ود مرین دے خد کے اللہ مان ہون رون نے ہون رون نے جی بھلا ہوئی اللہ مان بھائی لمان بھائی دیں آدھے پردی ہون دیں آدھے پردی ہون چھوڑ دے واں چھوڑ دے واں یہ آنکھ کو دیکھ ستر پڑ لما مکہدہ پیا ختم آدھار دفاق جوان آدھے وطاق مسلم دے چھوٹے پتروں دیوار نال مار آدھے ہون ساڈ ماں میں غال انو دے مام بڑے جے کلے ودے مرین دیں دھمی دہ ٹیم حوصلہ میرا پتر حوصلہ حوصلہ امان نصیبوں میں بسم اللہ کرام بچے مات بیٹھے کر دیں آخری گلے حسین دے ناد راضی روی جنگی باقی دست دف ملاقات باقی دھمی دہ ٹیم حرامی گھوڑے تے رکی یا دی جوڑی نال نال دوڑ دی چوٹیاں ہوا چڑ دی اندر یا دے کنار دی جلدی کرو چول لہ کوئی تیار ہلکے دمات میں آیا بیٹھو سیدہ دن کیوں چول لہ نا یا دے میں مار نائے تُس مری نائے سیدہ در سانو جس بندے مسلح رومنے مات کرنے میں مین دی جی آدھا پتہ نہیں اگلے سار مقدرہ جھووے نووے سیدہ دن تے مار نائے اصہ مری من اطلاس آج سانو قتل نکار کال بھام پی مار آدھے مری واسد تیار واد کال دکیوں آدھے ہاتھ بان کیا دن دھمی دھٹے مائی تون سانو بزار چل یا دا سیدہ دی اصا کینا پھر مال ڈٹھے جی بھینہ دے پاس عید لئی وین سیدہ دی آج عید ساڑی بھین دور او من ناظ اللہ مان اللہ مان جی سینہ ٹلک دے مات ہم نہ کرے یار اللہ مان اللہ مان اللہ مان بھائی آخری وین میں جملہ چھوڑ دیتے ساکت نہیں پڑ دا مات کوئی جوان مر نہ جائے آدھے چولے لہاؤ آو تجربہ کرائے اے پائن سال دا اسی اے چار سال دا اے بھی چار سال دا اسی اتھائی سا بچہ نو آکو چولا لہا چا جا ہرام یاد چولا لہا چھوٹا بچے دو ویدائی بٹا بیرا چھوٹے دو ویدائی لجانے بٹے بھرانوں کیڑا خیال آئے چھوٹے دیواز پیان دیو دشمن دے سامنے کے کھڑا سجھے نے بٹا بیرا چھوٹے دے گلب ہمہ پاکے رون دائی کھڑے دے رو پیان دے اوہ جدہ ٹردے مہ پیار کریں دی رہیے ناس ہانج سکھ دی مہ دیا والا تے اوہ جدہ کھیاں ٹین دی رہیے کئی وار پوا کے ماد آم آئی او چول مینو کئی وار لہ اللہ مان ایکو ماروے سی یار جی جی میں تا چھوڑے دا پیام وات پڑا جوان آدھے یا گلب وات کر ختم چاہتا جا کے بو مت پاس سجاد رات بیٹھ رو دو ممبر دی زد دی قصہ میں اتھ تا اے حال تا ہی ہون تو اٹھا حق بن دائی سوال تروائے شبکت شاہ حسین دی کیڑی آل دمی دھ مائی مسلیت بیٹھا ایک بردہ بابا مسلم دیا دیا دوڑیا ماما عید مبارک شپیر دیا وازان یہ یمن چاد نہ لے دی مہ تورا دیا نئی نئی ماما عید سانو بھیرا ملا سیادہ دی آؤ بیکھو میری موسیقی شبیر مینو پتر ملا شبیر آنگریا ودھائی مینو ممبر دی قسم بھوان آلے آؤ جی لے مات اٹھائے بڑا کٹھا پی آئی لاش زمین تے تڑک دی پی آئی چھوٹا چکر ود لین دائی رو رو کے ود آئی نت مان کر دی ہم ام تی زادے زامن پہ علمان اے بڑی ایک مرسیہ پڑھا مرسیہ پڑھا چاہ مجلس واجڑی ہو گئی بسم اللہ کرم مجلس واجڑی میں پڑھ لئی ایک مہادی گال سنیں نا جلے مہادی تھے ایک پتر کٹھا دو جہ ہاتھ بدی کھڑے بی بی آدی شبیر امام مندلہ میری آغاز میرے پتر دیکھا تیلتا ہی پہنچا شبیر دے بول غازی دی بھین غازی دی بھین زمین تے جھن پئی رون دیئے تی رو رو کیا دیئے نا ظالم ہو ہی جا مار آئے میں صدق تھی وار اتھا مام کرن دی ان پیار مار باست باست جی خدا گوائے کوئی بندہ مار ویسی پڑھا جے مصرہ میں تا چھوڑے دا پی آئیم ممبر دی کسا میں جا جا دو مکہ پی حل آئی دو کوف پی حل آئی غازی دی بھین سار دے وال کھولے پتر دے قاتل مخاطب کر کے رو رو کے بھین ظالم کر ہاں خوف خدا دا او ناز کہے وہ میرا شہ زادہ کھڑا کھڑا رو دے زار زار آدی امینات دا میں غازی دی بیڑا کو دا ہی کھنینات میرا مخاطب یکینات ڈیو رو میرا